بطاریخ فاست جون کو شمہ کالونی وارمگڈا وٹپلی میں ماسٹر مائنڈ ہائی سکول کی نئی تعمیر کا شاندار افتتہ مجلس علماء دکن و ممبر آف مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے صدر حضرت مولانا سید محمد خبول بادشاہ شتاری صاحب کے بدست مبارک عمل ملایا گیا اس موقع کے مہمان خصوصی کے طور پر شیخ الجامعہ جامع نظامیہ کے حضرت مفقر اسلام مفتی خلیل احمد جامع نظامیہ کے ہیڈر مفتی حضرت زیاء ملت مفتی زیاء الدین نخشبندی مجلسی جنرل سیکریٹری ویاخدپورا ایم لے سید احمد پاچہ خادری راجندنگر مجلسی انچارج مرزار احمد بیک اور تمام مجلسی ابتدائی صدور و معتمدین اور اسکول کا تمام سٹاف بھی موجود تھا اس موقع پر اسکول کے پرنسپل محمد خواجہ علی شعب اور سیکریٹری وکل رسپانڈنٹ محمد مہد نے تمام مہمان خصوصی کا والیانہ استقبال کرتے ہوئے تمام کا شکریہ ادا کیا اور اپنے اسکول کے بارے میں میڈیا کے ذریعے تمام تر تفصیلات بھی بتائی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شماقہ لونی کے اندر ماسٹر مہنڈ اسکول کے نئی بیلڈنگ کا افتداد آمد آیا ہے اور میں سب سے پہلے میری طرف سے اور منلی ستحاد المسلمین کے جانب سے اس اسکول کے کرسپانڈنٹ جناب محمد مہیز صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کے اس افتداد کے محقے کے اوپر منلی ستحاد المسلمین کے مہتمد اعومی روپن اسمبلی سید احمد پاشا خادری صاحب زرین قلعہ اور منلی ستحاد المسلمین کے تمام صدور مہتمدین اس موقع پر موجود تھے الحمدللہ جو ماسٹر مینڈ اسکول آج تیسری برینچ کا جو افتداد ہوا ہے الحمدللہ جو پچھلے دس دورس سے کراہ کی بیلڈنگ کے اندر یہ اسکول چاہ رہا تھا آج اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ اسکول آج اپنی ذاتی بیلڈنگ کے اندر شفت ہو رہا ہے میں تمام اس اسکول کے اساتح ذات کو اور تمام پیرنٹس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ بچوں کو تعلیم کے لیے جس طریقے سے ہم کراہ کی بیلڈنگ کے اندر اسکول ہوتا ہے تو وہاں پر بچوں کو کافی مشکلات آتے ہیں کیونکہ جب اسکول چلنے لگتا ہے تو وہ نصیح کہتے ہیں کہ کرایاں پڑھائیے یا پھر یا اسکول کو خالی کروائیے تو ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ذاتی بیلڈنگ کے اندر اسکول ہوتا ہے تو یقیناً ان کے بچوں کی تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے آج الحمدللہ اس افتداء کے موقع کے اوپر یہاں پہ احمد پاشا خادری صاحب اور اسکول کے تمام لوگوں نے اس بات کا حد کیا ہے کہ اسکول کی ترقی کے لیے جس طریقے سے جس سلام علاقے کے اندر اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے یہاں پہ کم سے کم فیس کے اندر بچوں کو تعلیم دی جائے گی اور انگلیش میڈیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے گا کیونکہ آج کے اس دور کے اندر ہم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول کی بھی بہت سخت ضرورت ہے اور ہم دینی ماحول کے اندر اگر بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کی بھی عزت کریں گے استادوں کی بھی عزت کریں گے بڑوں کی اور چھوٹوں کی تمام کی عزت کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ پھر ایک بار ہمارے اس اسکول کے کرنسپانڈنٹ کو اور اسکول کے سٹاف کو میری طرف سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ موٹاً میں جب ہی موٹاً موٹاً میں جب آپ پہندھوکا میں جب آپ کو پیش کرتا ہوں کردکے کردکے کریں گے رائے تیدائیں گے مہنوٹا گایاں پہلائے کے دیا ہے کہ اس بار کی دور دے جب آپ چھوٹوں کو دیولتا ہے دیولتا ہے موسیقی 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 موسیقی